اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جو کوئی کچھ مرضی بولتا ہے بولی جانے دیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ اس حد تک نہیں آپ لوگوں کو گرنا چاہیے دیکھو کہ آپ لوگ ایک ریکشن والی ہیں میں نے مان لیا آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بات اٹھا کے سارا کچھ یہاں پہ رکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نا آپ لوگ دوسرا نا پہلے تو بات آیا ہے الٹے نام یہ لینے کا حق نہیں ہے کسی کے ہنی مون کا آپ لوگوں کو اتراز نہیں ہونا چاہیے دیکھو کسی نے ہنی مون کسی اشادی کی ہے ہنی مون تو ہونا ہونا آپ لوگوں کا بھی ہوا سب کئی ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا آپ لوگ کیا پیغام دینا چاہیے فیملی بندہ اس حد تک تو ہونا چاہیے نا کہ فیملی میں بیٹھ کے بندہ ویڈیو دیکھ سکی کہ آپ لوگوں کے بچوں کی پروانی اپنے تو دیکھو کیا سوچیں گے کہ دوسرا کہ ہمارے جو آپ کے بچے یا آپ ان لوگوں کا چینل آخر دیکھیں گے کیا سوچیں گے کہ ہمارے ماں باپ لوگوں کے ہنی مون منا رہے تھے ان کے بچے پیدا کروا رہے تھے یہ آگئی زاہی سی بات ہے پھر وہ بھی یہی چینل آپ ان لوگوں کو بنا کے دو گے جو گھر میں ہوتا ہے وہ ہی انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے نا یہ باتیں تو ہوتی ہیں بندہ اپنے گھر میں نہیں کرتا پرسنل باتیں ہوتی ہیں جو تم لوگ لاکھے کتنے کھل من الفاظوں میں آکے کے کسی کا ہنی مون منا رہے تھے جس میں کتنی کسی کی حمد ہے جتنی کسی کی پاور ہے وہاں پہ جا کے اکلا منا لیتا ہے اتنا مسئلہ تم لوگوں کو کبھی لوگ بتاتے ہو سستے ہنی مون کبھی مناتے ہو مہنگی ہنی مون کبھی مناتے ہو کسی کے گھر تم لوگوں ٹکٹ دوسرا لے دو نا کوئں باہر بھیجوں کو تم لوگوں کو کوئی اچھے والا ہنی مون کا پیکج دے دوں نا ان لوگوں اتنا تمہیں اتنا حسد کر رہے ہیں تم لوگENS کم از کم یہ تو سوچا کریں فیملی میں یہ تو اس حد تک ویڈیو ہونے چاہیے بندہ فیملی میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ سکے کس لوگوں کو تم کتنا پہلے کے بعد کتنا سخت گناہ ہے عورت کو یہ تعلیم بجانا گناہ کتنا سخت گناہ ہے آکے آتے ہو چیختے ہو نخرے کرتے ہو ایکٹنگیں کرتے ہو کبھی ایسے ہنیمون ہو گیا ایسے فلان ہو گیا یہ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو تم لوگوں کے ہنیمون ہی منائے گے تم لوگوں نے بچے نہیں پیدا کی تم لوگوں کو کیا گیا ہے فرض کرے تم لوگوں کو کیا ملے جاہی سے بات ہے چورا وقت ہی ہوتا ہے نراز کی ہر بندے میں ہوتی ہے پہلے تم لوگ کس سیڈ پہ ہو ویڈیو بنانی ہے بندہ ایک لیمٹ میں بیٹھتا ہے بات کرتا ہے پھر یہ غلط ہوا یہ سچ ہوا یہ ایسے ہوا وہ ویسے ہوا لیکن یہ تم لوگوں کھا کس نے دیا ہے پہ تم لوگ دوسرا ان کے ہنیمون تک پہنچو کسی کی پرسنل لائف کے اندر گھس ہو تو پھر جب بات جو بھی کرتا ہے وہ تم لوگوں نے الٹ کرنی ہوتی نہ تم لوگوں کو رشتوں کی پہچان ہے کسی کا رشتہ کسی کے ساتھ ملائی جا رہی ہو کسی کا کسی کے ساتھ ایکٹنگوں کرتے ہو عجیب صورتحال ہے تم لوگوں کی کوئی تم لوگ یہ دیکھو کہ بچے بھی چینل بچے بھی پاس ہوتے ہیں مانت کیا سوچیں گے دوسرا لوگ یہ دوسرے کے ہنیمون سے جالیس ہو رہے ہیں ان میں اتنی بھی برداشت نہیں ہے اتنی بھی اتنی حسد کرتے ہیں اپنے ہنیمون سے وائٹی کھولو تو بھئی گندگی ہے اس پہ سیدھی سی بات ہے صبحوں سے لے کے شام تک وہ وہ باتیں جو میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہ رہی تاکہ بچے فیملی بھی بیٹھ کے لوگ چینل دیکھتے ہیں کوئی معاشرے میں اچھی بات پھیلا ہو آپ لوگ ڈریکشن والے ہوتے ہیں آپ لوگ کا حق ہے پہلے سیدھے سے بیٹھو اگلے کا نام لوگ اس نے صحیح کیا اس نے غلط کیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تم لوگوں گے کس نے حق دیا کہ تم لوگ بیٹھ کے کسی کے ہنیمونوں پہ بات کرو کسی کے وہ تو چلو وہ تو چلے گئے ہیں اس نے شادی بھی تم لوگ کے سامنے کی تم لوگ اپنا بولتے رہے پھر انہوں نے اپنا گھومے پھرے بھی تم لوگ بول کے چپ ہوگے وہ اپنی فیملی کے پاس چلے گے پھر بھی تم لوگ بول تم لوگ کو کیا ملتے ہیں کچھ ملا تم لوگ کو تم لوگ کو ملتے ہیں بھئی تم لوگ کو پیسہ مو کو لگا ہوا ہے تم لوگ کو بس یہ ہے کہ کسی پہ بولنے سیما کے پاس کوئی تم لوگ کے پاس بھی سیما کے علاوہ کوئی کونٹیکٹ ہے تو مجھے بتائیں ہے کوئی سیما کے پاس سیما تو اپنی ویڈیو چلاتی رہے نہیں سیما کے پاس تو بہت ساتھ ہیں سیما تو اپنی یعنی کہ اپنی گھر کی روٹین اپنی ہی سارا کچھ کر لے گی تم لوگوں کو کیا جائے گا تم لوگوں نے یہ ہی بولنے لوگوں پر ہم ایک مسلمان ہے کیا لوگوں کو پیسے جائے کیا وائٹی پر تم لوگوں نے گندکی پھیلائی ہوئی ہے فیملی والے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس حد تک ویڈیو ہونی چاہیے کہ بندے کو اپنے فیملی بیٹھ کے آپ لوگ کی ویڈیو سنیں یہ نہیں کہ تم لوگ برا بولو جتنا مرضی مولو لیکن پرسن ہنیمون کا تک تم لوگوں کو لے جانے گا کیا مسئلہ ہے بھئی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے بھی کسی کے ہنیمون کی کتنی تم بیٹھ کے یہاں پہ بے خدا آپ لوگ ایکٹنگیں کرتے ہو شرم آتی ہے قسم سے ہمارا تو کچھ نہیں جاتا ہم تو پھر گھر میں بیٹھے ہیں سکون سے باہر سے جو گزرتا بولتا ہماری صحیح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق پڑتا ہے ہمیں یا تو بتائیں ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے ہم اچھے سے جی رہے ہیں مزے سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں نہ تم لوگ کو رشتوں کی پہچان سستی ریکشن والی ہیں آپ لوگ ہیں بیٹھ کے جون جیسے تعلییں بجاتی ہیں ہا 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 لالا 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 یہ کس چیز کے بھی رشتوں والی ہیں تم لوگ بیٹھو سکون سے کسی نام الٹے نام لینے کا حق دیا آپ لوگ کو تم لوگوں کو آرام سے بیٹھو ایک جگہ پہ سکون سے بیٹھو ٹپتی ایسی ہیں جیسے کوئی ٹپتے تو تم لوگ کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اوپر کبھی ہا 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 لالا لالا یہ تو کوئی اچھی باہر کے ملکوں تک جاتے ہیں نیوز چینل پہ آتی ہیں ان کو دیکھ لیں وہ بھی ایک ریکشن والے ہیں نا ایک ویڈیو نیوز دیتے ہیں کہ فلانے یہ کر لیا فلانے یہ کر لیا وہ تم لوگ کی طرح ٹپتی ہیں تو نہیں ہے دوسرا جیسے تم لوگ ٹپتی تو تم لوگ اپنی جیسے تم لوگ خود دو بھی کہ تم لوگ دوسروں کو سمجھتی ہو ہمارا ایک دوسرا اسلامی ملک ہے اس کا ہی کچھ خیال کر لو مسلمان کس چیز کا حسد ہے بھئی تم لوگوں کو چھوڑ دو حسد کوئی اور کام کر لو یہ دیکھو کہ فیملی سارا کچھ بچے دیکھتے ہیں ہنیمون ہنیمون ان لوگوں ایک قسم کا وہ ایک ہو گئے ہیں تم لوگوں کو کیا بولا کتنی تم لوگوں نے لڑائی ہیں کرواتے ہو جھوٹ پہ جھوٹ نہ تم لوگوں رشتوں کی پہچان ہے آتی ہیں ہا 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 تماشے سنتی ہے برداشت کرتی ہے عوام کے پاس بھی دماغ ہے کیا سوچیں گے یہ کیا پیغام دے رہی ہیں دوسرا ان کو تو خود نہیں ہے واضح ہنیمون ہنیمون حد ہو گئی ہے بھئی ہنیمون کی جن کا ہوئے انہوں تو منا بھی لیے تم لوگوں کس چیز کے موں میں پانی آ رہے ہیں عوام کو کوئی اچھا بیٹھ کے سکون سے ریکشن دو کتنے کتنے نیوز چینل والے ریکشن ہی وہ دیتے ہیں سارا دن نیوزی پھیلاتے ہیں سارا دن وہ بھی اچھا بھی بولتے ہیں برے لیکن وہ لیمٹ میں بھی نام اچھے سے لے کے یہ ریکشن والی ہوتی ہیں جب میں ریکشن والی بنوں گا پھر مجھے بھی تم لوگ دیکھنا کہ میں بھی کہہ اچھا میں بھی نہیں بولوں گے کسی کو لیکن میں لیمٹ میں رہ کے بولوں گے میں کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں لوں گی کسی کے ہنیمون اور پرسنل لائف تک نہیں جاؤں گی کہ دوسرا وہ ہنیمون پہ منا لیا اب جی پریگنٹ ہو گیا اب یہ ہو گیا تو اب وہ ہو گیا لیمٹ میں رہ کے بات کرو ہم مسلمان ہیں اسلامی ملوک باہر والے لوگ ہمیں دیکھ کے کیا سیکھتے ہوں گے یہ ان کی مسلمان نہیں ہیں کسی کا لحاظ نہیں مسلمان ہونے کے کوئی رکھ لو لحاظ کر لو آپ لوگ اگر اللہ عزت دیتا ہے تم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے خلاف بولتے ہو تو اس کو حضم کرو کوئی پھکی لو جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس کہ بھائی یہ والی بات ہے حضم نہیں ہو رہی ہم ٹپتی بہت زیادہ کبھی چیئر پہ ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر وہ ہمیں دو کہ ہمیں ایسے تھے پہلے ہم لوگ پھر اللہ عزت دے دی اب وہ حضم نہیں ہو رہی کوئی حاج ملاکہ ہو کوئی کچھ کھاؤ تم لوگ وہ نہ تھوڑی سے جوین کھا لیا کرو وہ اس سے بھی حضم ہو جاتی ہر چیز جلدی ٹھیک ہے نا جوین لے دی اس میں تھوڑی سی کالا نمک مکس کر کے وہ کھایا کرو تم لوگ کوئی نا تم لوگ کی گیسیں اسے باہر نکلیں ٹھیک ہو گیا نا کوئی تم لوگ کو ہوا شوا ہماری جائے تم لوگوں کو دماغ کام کرے تم لوگوں کا کیا تم لوگوں کو وائٹی پہ اتنی گندگی پھیلائی صبحوں سے لے کے شام تک گندگی 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 یہ ہے صرف تم لوگوں کی وجہ سے پوری عوام کو باہر کے لوگ دوسرا مسلمانوں کے لوگوں کے خلاف ہو گئے ہیں کہ یہ تو بھئی ہنیمون کے مجھے ایک کمیونٹس آیا میں اتنی شرم آئی اسے کہ مسلمان اس حد تک بھی پرداشت نہیں کر سکتے کسی کے ہنیمون کے باہر کے لوگ تھے وہ دل نہیں آپ کہیں تو میں آپ کی انسٹاگرام کی شیئر کر دیتی لیکن مجھے دل نہیں کرتا اس کی ہائی ڈی کو میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے شیئر کروں اسی وجہ سے ویڈیو کے توبہ توبہ ایسے مسلمان جو اپنے ہنیمون کبھی کسی کے ہنیمون تک جاتے ہیں پرسنل لائف ہوتی ہے شرم آئی جواب میں نے دیا کچھ تو خیال کی اگر اپنے گھریوان میں دیکھا کریں ٹھیک ہے نا کسی کو کسی کے ماضی کے بولنے نام مجھے بھی دوسرا وہ آتے ہیں سب کے لئے نے اور مجھے زبان بھی بہت بڑی ہے پتہ کتنی لمبی میری زبان ہے لیکن میں بولتی بہت زیادہ کام ہوں اس وجہ سے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتی اپنی گندی زبان نہیں کرنا چاہتی پھر تجھ میں اور ہم لوگ میں فرق کیا رہ جائے گا میں بھی اُلٹے نام لے سکتی آپ لوگوں نے جب بھی بولا میں نے باجی بہن سسٹر آپ لوگوں کو پلٹ کے جواب دیا اور آپ لوگوں نے کیا جواب دیتے ہیں اُلٹا آگے سے اس کو گندہ بولتے ہیں میں نہیں نام لے سکتی کیا میرے موہ میں زبان نہیں ہے میں بھی لے سکتی لیکن آپ میں مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا میں آپ لوگوں کے گندے مندے نام ہمیں رکھنا چاہتی نہ میں کسی کے ماضی کو یہاں پہ اکھاڑنا چاہتی ہوں میں کہتی ہوں ہر بندے کی عزت ہے چلو ان کو ان میں اور مجھ میں ہمیں فرق نہیں رہے ہم تو سکون سے رہ رہے مزے کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں گھوم پی رہے ہیں مرچے تم لوگوں کو لگی ہوئی ہیں کوئی پانی شانی تھنڈا یوز کر رہا کوئی حقیم شکیم کے پاس جاؤ ان کو بھئی ہمیں کوئی پھکی دے ہمیں حضم نہیں ہو رہا کچھ بھی ٹھیک ہے ورنہ ہمیں ٹیپس بھی دے دی آپ لوگوں کو یہ والے یوز کر لیں کم از کم ملک کا نام تو خراب نہ کریں آپ لوگ کہیں تو بولو دوسرا جو میسیج مجھے لوگوں نے کی ہیں انسٹاگرام پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ والے انہوں نے میسیج کی ہیں ہمیں کہ آپ لوگ مسلمان ہو مسلمان ہیں یہ بھی برداشت کرتے ہیں اتنی حصد کرتے ہیں یہ شرم آتی ہے جب ہمارے ملک کا نام ایسے لوگ لیتے ہیں برے الفاظوں میں ہمارا سارا کچھ ہمارا ملک ہے ٹھیک ہے نا اس ملک میں ہماری جان بھی ہم قربان کر دیں گے ہر کسی کی قسمت لکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی قسمت خود لکھی ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی قسمت میں نے لکھی اور اس کو ہمارے لوگ کتنا ہمیں ستا رہے ہیں یہ تو پتہ ہے نا کندے پہ دو فرشتے بھی ہمارے بیٹھیں وہ بھی سارا دن کیا لکھ کے لکھے جاتے ہیں کہ قسمت ہمارے رب نے اس بندے کی ایسی لکھی ہے جو بھی لکھیا تو تم لوگ بلا وجہ ستا رہے ہو آنے والا ٹائم خدا کے خوف سے ڈرو کسی کی بہن بیٹی کو اتنا بھی زلین نہ کرو کہ آنے والا ٹائم تم لوگ لئے بھاری بڑھ جائے خیر میں بدوانی دیتی تھا کہ بدوانی دینے والا انسان کمزور ہوتا ہے بدوانی دینے والا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے صبر والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کو بھی میں نے سمجھایا میں نے کہا تو نے کسی بھی ویڈیو نہیں بنانی اپنی صبر سے اپنی ویڈیو بنانی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ملے گی تم کو ٹھیک ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سب کا دوسرا نگے بانہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کے پر کتنے الزام لگا رہے اور کتنا زلیل کر رہے یہ نہ ہوگے آنے والا ٹائم کسی پر بھاری پڑ سکتا ہے مقفات عمل بھی یاد رکھیے گا سمجھ آگی نا